آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے solve the following system by Gaussian elimination method یا ایسے question آتا ہے یا question آتا ہے solve the following system by reducing their augmented matrix to اچلان form یعنی کہ augmented matrix کو reduce کرنا ہے اچلان form میں اس method سے اس system کو solve کرنا ہے اور system کو solve کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے variables کی values find کرنے ہیں یہاں پہ variable ایک x ہے دوسرا y ہے اور z ہے ان کی values find کرنے کو کہتے ہیں اس system کا solution find کرنا ہے تو آئیے اس کو start کرتے ہیں Gaussian elimination method کہا جائے یا کہا جائے کہ reducing augmented matrix to اچلان form تو ایک ہی طرح سے solve ہوگا اور وہ یہ طریقہ ہے جس سے ابھی ہم solve کریں سب سے بہلے آپ نے اس کی augmented matrix لکھنے ہوتی ہے a b سے denote کرتے ہیں اس کو اور augmented matrix ایسے لکھنے ہوتے ہیں coefficient matrix سب سے بہلے لکھنے ہیں یہاں پہ one two one ان کی coefficients لکھنے ہیں one two one two one two two one two two three minus one two three minus one یہ ان کے coefficient لکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ colon لگا دیں two minus one nine two minus one nine یہ والے elements جو constant elements ہیں وہ ادھر لکھنے ہیں ان colon کے بعد اب اس کو اچلان form میں convert کرنے ہیں اچلان form میں convert کرنا میں نے سکھا ہے آپ کو پوری ویڈیو پڑھی ہے کہ کسی بھی matrix کو اچلان form میں کیسے convert کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں complete method کے لئے otherwise میں یہاں بھی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے ہم solve کریں گے بلکہ اسلام form سے اس کو ہم solve کریں گے تو میں اس کو method بھی ساتھ میں اسلام form بھی آپ کو clear ہو جائے گئے یہاں بھی اسلام form میں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ one بنانا ہوتا ہے جو کہ بنا ہوا already ہمیں ضرورت نہیں ہے پر اگر نہ ہوتا یہاں پہ فارق example three لکھا ہوتا ہے تو ہم divided by three کر دیتے ہیں پوری رو کو جو بھی process آپ یہاں پہ apply کریں گے پوری رو کے اوپر ہوگا کسی ایک element پہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ three ہوتا ہم divided by three کر دیتے ہیں پوری رو کو تو یہاں پہ one بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ بنا ہوا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اب بنا ہوا ہے تو اسلام form یہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے دونوں zero بنا دو یہاں پہ دونوں کو zero بنانے ہیں تو ہمارا پہلا step ہے پھر یہ ہو جائے گا اور اس کو تو ہم ویسے ہی لکھنے ہیں one two اب اس کو zero بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تو اب اس کو zero بنانا ہے اس کو use کر کے اس row کو use کر کے یعنی کہ ان کو zero بنانا ہے اس کو تو اس کو two سے multiply کر دیں آپ اب یہاں بھی two یہاں بھی two same ہو جائے گا اس میں سے یہ minus کردیں two minus two یہاں پہ zero ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہو اس کو سب سے پہلے two سے multiply کردیں ان کے two r one r one row one row one کو two سے multiply کردیں اب اس میں سے minus کردیں r two minus تو اب یہاں پہ آ جائے گا zero اب یہ جو process ہم نے اس element پہ لگا ہے یہ ایکشلی پوری row گرفت ہے اوپر لگانا ہے اور ادھر سے یہ element لینے ہیں ساتھ سے اس کے لیے یہ لیے تھا اس کے لیے یہ element لیں گے اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ تو یہاں پہ میں ساتھ میں رفت برک کرتا ہوں r2 r2 یہ لینے ہے اب one minus two into r1 یہ r1 آجی ہے تو one minus four آجے گا minus three اور اس پہ بھی لگانا ہے r2 minus two r1 ہے تو r1 یہاں پہ one two minus two آجے گا یہاں پہ zero اور r2 minus two r1 ہمارے پاس two ہے minus one minus four آجے گا minus five اس کو zero بنانا ہے یہ بھی two ہے تو اس کو پھر two بنا لیں two r1 اور r3 میں سے minus کر لیں تو یہاں پہ zero ہو جائے گا اب یہ اس پہ بھی apply کرنا ہے اس پہ اور اس پہ تو r3 minus two r1 r3 یہ ہے minus two r1 two ہے تو three minus four minus one آجے گا اور r3 minus one ہے minus two into r1 one ہے minus one minus two minus three ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ apply کرنا ہے تو r3 ہمارے پاس nine ہے minus two into r1 ہمارے پاس two ہے two minus four یہاں پہ five آجے گا اب یہ دو step ہمارے complete ہو دو کا مطلب ایک ہی ہوئے actually کیونکہ ادھر تو ہمیں step کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ one ہی تھا تو ایک step ہمارا ہوگا اب دوسرے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دوسری رو میں آجانے one کے نقصے دونوں zero بنانے کے مطلب آپ second row میں آجیں پہلا zero ہے دوسرا یہ non zero جو لینا ہے یہ non zero limit لینا ہے اس کو one بنانے one بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اس کو ہم divided by minus three کریں تو one بن جائے گا ایک طریقہ کار یہ ہے اس کا تو بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ اس رو کو ہم اوپر لے کے ہیں تو تھوڑا ایزی ہو جائے گا لیکن خیر اسی کو ہی ہم بنا لیتے ہیں اس کو divided by three کر لیتے ہیں اگلے step میں پہلے میں یہ matrix same as it is ادھر لکھ لیتا ہوں one two one two zero minus three zero minus five zero minus one minus three five اب اس step میں میں نے کوئی بھی process نہیں کیا یہ میں نے پچھلا والا جو step تھا اس کو میں نے دوبارہ یہاں لکھ دیا اب اس کو one بنانا تھا تو جس کو جو کچھ بنانا one بنانا ہوتا ہے جس کو بھی اس ہی نمبر سے divide کرتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کو one بناؤں گا تو میں لکھ دوں گا r two اب خالی اس کو one بنائیں گے تو یہ جو process ہوگا وہ پوری row پہ لگے گا تو یہ r two divided by minus three ہوگا پوری row کو minus three سے divide کریں اور first اور third row میں کوئی change نہیں آئے گا وہ ویسے ہی آ جائے گی اب اس رو کو اس کو minus three سے divide کریں یہ zero یہاں one آ جائے گا یہاں zero اور ادھر آ جائے گا five by three اب یہ جو one بنائے اس کے نیچے zero بنانا ہے آپ نے تو zero بنانے کیسے بنے گا اب یہاں پہ ادھر one ہے تو ادھر مطلب ادھر one ہے تو ادھر بھی one بنانا ہے جو کہ بنا ہوا تو سمپل یہ ہے کہ ان دونوں کو اپس میں ایڈ کر لیں تو یہ zero ہو جائے گا one minus one zero ہو جائے گا یعنی کہ r three this پہلے آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے جہاں پہ zero بنانے تو ادھر zero بنانا ہے تو r three آپ نے لکھنا ہے ایسے نہیں لکھنا کہ r two plus r three r three plus جہاں پہ zero بنانا ہے وہاں پہلے لکھیں r three plus r two تو یہ اس کو تو آپ ویسی لکھنے zero one zero five by three اور اس رو کو بھی ویسی لکھنے کیونکہ اس میں ہم نے کوئی process نہیں کرنا ہم نے صرف صرف یہاں پہ zero بنانا ہے یا یعنی کہ third row پہ process لگانا ہے یہ zero ہو جائے گا یہ zero ہو جائے گا ان دونوں کو جب ایڈ کریں گے ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ minus three ہو جائے گا اور ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ آجے گا five by three plus five three five plus fifteen یہ آجے گا تو مطلب پھر اس کو divided by minus three کریں گے تو کیا ہوگا r three divided by minus three اس کو صرف 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 one بنانا ہے تو پوری row کو divide کریں گے minus three سے پہلی دو row میں تو کوئی changing نہیں آئے گی یہ تو same آجے گی اس کو divide کر لیں گے minus three سے تو یہ one ہو جائے گا ادھر تو کوئی فرق نہیں پڑا اور اس کو minus three سے divide کریں گے تو یہ آجے گا twenty divided by minus twenty divided by three three is a nine یہ آجے گا twenty divided by minus twenty divided by nine اب یہاں پہ آپ نے stop کر لینا ہے جب یہاں پہ یہ reduce چلان فارم یہاں پہ بن گئی ہے ٹھیک ہے چلان فارم یہ ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں one بنائیں نیچے zero اس کے بعد second row میں اس گھر one بنائیں نیچے zero بنائیں پھر third row میں ادھر one بنائیں اب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ stop کریں تو اب ہمارا answer کیسے ملے گا سب سے پہلے اب last row میں آجائیں یہ دونوں تو zero ہیں zero plus zero یہ x کا coefficient تھا یہ y کا یہ z کا یہ zero zero اب یہ جو ہے یہ z ہو گیا equal to minus twenty divided by nine یہ آگئے minus z divided by z equal to minus twenty divided by nine z کی value یہ آگئی اب اس میں دیکھیں آپ تو یہ آجائے گا یہ x zero ہے z zero ہے تو یہ y کی value آجائے گی یہاں سے five by three y کی value بھی مل گئے اب x کی value چاہیے x کی value کے لیے یہاں پہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ y اور z دونوں zero نہیں ہے تو آپ یوں لکھیں گے x plus two y x plus two y plus one z one z یعنی کہ z equal to two اب یہاں سے x کی value کیسے نکالیں گے یہ y اور z کی value یہاں پوٹ کر دیں x plus two into y کی value کے آجائے گی five by three پہلے میں اس کو ادھر لے جاتا ہوں دوسری طرف two minus two y minus z x equal to اب یہ آجائے گا two minus two into y کی جگہ آجائے گا five by three minus z کی جگہ آجائے گا minus twenty divided by nine تو یہاں plus twenty divided by nine ہو جائے گا اب اس کا یہاں پہ lc ہم لیتے ہیں nine آجائے گا یہ آجائے گا nine two zero eighteen minus three two zero six six five zero thirty plus twenty اب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا ایٹین minus thirty آتا ہے minus twelve minus twelve plus twenty آجائے گا eight eight divided by nine آجائے گا میرے حیال سے یہاں پہ eight 18 minus thirty minus twelve minus twelve plus twenty minus twelve plus twenty یہاں پہ آجائے گا eight eight divided by nine تو اس طرح سے مجھے لگ رہا ہے یہ value غلط ہے یہ بارل گئی calculation میں mistake ہوگی تو آپ کا انصر اسی طرح اگر ایکس وائی اور زی اس طرح سے آپ کے پاس تینوں آجاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا باقی simplification میں کوئی mistake ہوئی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا باقی method اس کا سام ہی ہے ایسے ہی آپ کو ایک ویلیو مل جاتی ہے اس کے بعد اس کو کہا دیں backward substitution یہاں سے تو یہ zero تھا آپ میں value مل گئے اکثر یہاں بھی zero نہیں ہوتا تو پھر آپ یوں لکھیں گے y اگر یہاں بھی two ہوتا y plus two z equal to five by three پھر z کی جگہ آپ یہ والی value رکھتے تو یہاں سے y کی value مل جاتی ہے پھر اس پہلی equation میں تینوں نان zero ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ y اور z کی value آپ کے پاس ہوں گی وہ پہر آپ رکھیں گے تو آپ کو x کی value ایسے مل جاتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو انصر مل جاتا ہے اس method کو کہتا ہے Gaussian elimination method یا reducing augmented matrix by its long form ہم نے اس کے long form میں convert کر کے تو ابھی اس cancer نکالا ہے تو بہرحال یہ اس cancer نکل آیا ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم solve کریں گے by reduced its long form یہ long form سے تھا اگلی ویڈیو میں reduce its long form سے solve کریں گے تو تب تک کے لئے اپنا بہت سارے خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی